موسیقی موسیقی دوشتوں کیسے ہیں آپ سب آج کے سفر میں آپ کا ویلکم ہے تو آج کا سفر آپ شروع کرتے ہیں دوشتوں تم معلوم ہے آپ کو آج میں کہاں آیا ہوں آج میں آیا ہوں دلی کے لوٹس ٹیمپل میں جو کی بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی اچھا اٹریکٹیو پلیس ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو وہاں ہی اپاسنا مندر ہے یہ جو وہاں ہی دھرم کے جو لوگ ہیں وہ بنوائے تھا ہے کمل مندر کو تو میں اندر چلتا ہوں اور اندر جانے کے بعد جو ہے میں کمل مندر کو پوری طریقے سے اچھے سے میں سکرور کروں گا آپ دوستوں کے لیے آپ کے لیے تو دوستو بنے رہے ہیں اور اندر چلتا ہوں لائن ہے لمبی تو پھر میں اندر آج جا کے میں آپ سے ملتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوٹس ٹیمپل میں جانے کے لیے جو ہے نا لائن میں لگنا پڑ رہا ہے اور کافی لمبی لائن ہے تو لائن یہ پورا کر کے اندر جب انٹری ہوگی تو اس کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں یہ جو ہے دوستو جو میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں یہ بہائی دھرم کی جانکاری کے لیے جو ہے نا ایک سینٹر ہے جو بہائی دھرم کی آپ پوری جانکاری آپ لے سکتے ہیں بہائی ایک دھرم ہے جو ایران کے رہنے والے باؤلہ نے شروعات کی تھی بہائی دھرم کی اور اسی بہائی دھرم کے لوگوں نے جو ہے کامل مندر کی اس کا اپنا کی تھی کامل مندر کو بنایا تھا 1986 میں بنایا تھا اور 1986 میں دسمبر میں جو ہے اس کو اوپن کیا تھا پبلک کے لیے تو دوستو اور اس میں جو کیپیسٹی ہے اندر رہنے کی جو کیپیسٹی ہے اندر لوگوں کی جمع ہونے کی جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً تیرے سو سے چودھے سو تک کی کیپیسٹی ہے اور میں بتا دوں آپ کو کہ کامل مندر ہے یہ کسی دھرم یا پھر کسی بات کی پرواہ کیے بینہ کسی چیز کی پرواہ کیے بینہ ہر دھرم کے لوگ ہر کسی کے لیے یہ کھولا رہتا ہے اندر نہ کسی طرح کی جو ہے کوئی کسی طرح کی پوزہ یا پھر کوئی کسی طریقی کریہ کی نہیں جاتی ہے صرف ایک من کی شانتی کے لیے اور دماغ کی شانتی کے لیے ایک بس اپاسنہ اس طرح ہے جو اندر جا کے بہت شانتی ملتی ہے اور یہاں پر دوستو بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں آگے آپ کو اور بھی بہت ساری جانکاریاں دوں گا کامل مندر کے بارے میں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیڑ پہدے لگا ہوا ہے اور میں دیرے دیرے کامل مندر کی طرف لوٹس ٹیمپل کی طرف میں چل رہا ہوں اور اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو میں چاہ رہا ہوں کہ میں بہت قریب جا کے جو ہے نا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں تاکہ آپ کو کچھ زیادہ ہی جو ہے نا اچھے سے سمجھ میں آئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھول پھول لگا ہوا ہے پیڑ پودے بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے نا لگائے ہوئے ہیں اور ایک کامل مندر کی جو خوبصورتی ہے ان باغوں سے بھی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جو یہ باغ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پھول جگہ جگہ پہ جو ہیں لگائے گئے ہیں اور بڑی خوبصورتی سے لگائے گئے ہیں یہ چھوٹے پھول ادھر لگے ہوئے ہیں اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر لگا ہوا ہے پیڑ لگا ہوا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے دوستو اور میں دیرے دیرے جو ہے نا قریب جا رہا ہوں کامل مندر کے اور میں آپ کو اس کی جانکاری دوں گا ٹھیک ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے دوستو بہت ہی امیجنگ لگ رہا ہے اور یہ جو باغوں سے اور بھی زیادہ خوبصورتی بڑھ رہی ہے اور یہ جو کامل مندر ہے دوستو اس کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں اس میں جو پنکھڑی آپ کو دیکھ رہی ہے کامل کے جیسی آکار کی تو یہ 27 پنکھڑی ہے اور چاروں طرف سے آپ جدھر بھی چلے جاؤ گے آپ ٹھیک ہے دوستو جدھر بھی آپ چاروں طرف سے جدھر بھی چلے جاؤ گے آپ کو ایسا ہی لگے گا جسے کہ میں فرنٹ میں ہوں تو آگے چلتے ہیں پھر دوستو ٹھیک ہے بنے رہے ہیں میری پیاروں دوستو میں چڑکے میں اوپر آگیا ہوں کامل مندر کے بلکل قریب ہوں میں اور میں آپ کے اس کی جانکاری اور میں دوں گا اور یہ سیڑھی ہے نا سیڑھی چڑھنے سے پہلے جو نا جوتہ جمع کر لیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جوتہ جمع کرنے کے بعد جو نا ٹوکن ملتا ہے اور میں یہ پانی نیلا پانی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور بہت ہی اچھا جو نا لوکیشن ہے بہت ہی اچھا جو نا یہاں پہ لگ رہا ہے اور بہت ہی ایک ڈلی کی بہت ہی خوبصورت جگہوں میں یہ بھی ہے خوبصورت جگہ ہے اور یہ پانی بھڑا ہوا ہے تالاب میں نیلا پانی لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے نیچے بھی لے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گا دوستوں تو دوستوں میں جا رہا ہوں اندر ہو سکتا ہے میں کوشش کروں گا تو ٹھیک ہے دوستوں اب بنے رہے ہیں اب بنے رہے ہیں بہت ہی جاو جاو ہیں جاو موسیقی 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 اگری انہوں نے بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اپنی بھی سنسار میں دنیا میں اتنی بھی لوگ ہیں سب کی ایک تا سب ایک دوسرے سے جو ہے مل کے رہے یہی اسی دیشے کے ساتھ جو نا یہ مندر جو بہائی اپاسنا تھل بنایا گیا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں دوستوں واقعی میں یہاں پہ بہت شکون ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا ویو ہے بہت اٹریکشن ہے اور میں آپ کو بتا دوں دوستوں یہ آپ کمل مندر دیکھ رہے ہیں جو کی بہت خوبصورتی سے بنا گیا ہے اور تقریباً چونتیس میٹر اونچا ہے چونتیس میٹر سے اوپر بتاتے ہیں اس کی اونچائی ہے اس کی ہائٹ ہے اور آپ کچھ جگہ سے بند بھی کیا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پھول پتیاں ہیں سارے اور جو بھی کام کرنے والے سب اپنے اپنے جو ہے کام کو انجام دے رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ سب سب آئی گھاس کا کٹنا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں مصنی سے گھاس کٹا جا رہا ہے دیجین بنائے جا رہا ہے اور بہت ہی اچھا بہت ہی خوبصورت اور بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستوں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہے چینل پہ نئے ہے تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں دوستوں اور لائک کریں دوستوں تو سبسکرائب کریں جب ہی تو میں آپ کے لیے ایک اچھا ایک یونیک ایک بڑیا ایک جانکاری سے بھری ہوئی ویڈیو میں آپ کے لیے لاؤں گا اور دیکھنا دوستوں میں بہت ہی اچھی بہت ہی جانکاری فل نولیج فل میں ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ بھی آنے والی وقت میں کہا گے کہ ہاں واقعی میں جو ہے نا یعنی دمدار یوٹیوبر ملائے تو ٹھیک ہے دوستوں آپ بنے رہے ہیں یا دوستوں اتنا اچھا نا جا رہا ہے نا کہ میں ہر اینگل سے جو ہے نا ویڈیو لینے پر مجبور ہو رہا ہوں اچھا ویوز ہے اب بہت ہی اچھا لگے گا آپ کو ویڈیو دیکھ کے آپ کا بہت اچھا ٹائم پاس ہو جائے گا دوستوں ٹھیک ہے یہ سب میں آپ کی محبت کے لیے کر رہا ہوں دوستوں یہاں کا کوئی ٹکٹ نہیں ہے کسی طرح کا نشلک ہے پھر ہی آپ انٹری کر سکتے ہیں آپ اندر آ کے ٹھیک ہے دوستوں میں آپ کو بتا دوں دوستوں کہ کمل مندیر جو ہے یہ سوموار منڈے کے دن جو ہے نا بند رہتا ہے یہ چیز آپ دھیان دکھنا منڈے کے دن مت آنا اور جو ٹائمیں ہیں دوستوں وہ نو سے تقریباً شام کے چھے بجے ہے جو آپ کبھی بھی ویڈیٹ کر سکتے ہیں منڈے کو چھوڑ گئے ہماری دوستوں جو ہے نا میں آ گیا ہوں کمل مندیر سے ہو کے میں نیچے آ گیا ہوں جوتا لے لیا ہوں جوتا پہن بھی لیا ہوں اور آج دوستوں میں بتا دوں آج جمعہ ہے جوڑا جو ہے مجھے آپ جلدی نکلنا پڑے گا جمعہ پڑھنے کے لیے تو دوستوں آج بہت ہی اچھا بلوگ رہا بہت ہی اچھا لگا بہت ہی خوبصورتی لگی آج کی جو ہے نا بہت ہی اچھا ایکسپریئنس رہا دوستوں اور بہت ہی امیزنگ رہا آپ کو بہت اچھا لگے گا دوستوں میں دعویٰ کر سکتا ہوں اس بات کے لیے اور اور اچھا لگے تو کمنٹ کر کے دوستوں بتاؤ اور آپ نئے چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کرو دوستوں تو ٹھیک ہے دوستوں پھر ملتے ہیں آپ کو نئے ولوگ میں نئے سفر کے ساتھ نئی کہانی اور نئی ایک دلچسپ سفر کے ساتھ میں آپ سے ملتا ہوں دوستوں جب تک میرا انتجار کریں اپنا خیال رکھیں اپنا پریوار کا خیال رکھیں ٹھیک ہے دوستوں اوکے الویدہ دوستوں بائی